تبدیلی سرکار سے اقتدار چھیننے والی سرکار کو نت نئے چیلنجز کا سامنا ملک میں صرف بجلی اور گیس کی قلت نہیں پیٹرول پر پچاس روپے لیوی لگنے کا بھی امکان ہے سابق وزیرہ داخلہ ایمپورٹڈ حکومت کی ایک اور نا اہلی سامنے لے آئے ٹویٹر پیغام میں لکھا گندم کا بہران بھی سر اٹھانے کے لیے تیار ہے شیخ رشید نے کہا کہ روس سے تیل اور افغانستان سے کوئلہ منگوانے کی خبر میں کوئی صداقت نہیں حکمران عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں ملک کو مفرور وزیرہ خزانہ تو کیا بل گیٹس بھی نہیں بچا سکتا کپتان کے کھلاری نے حکومت کو خبردار کر دیا پیغام میں لکھا لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر کابون نہ پایا گیا تو عوام سڑکوں پر ہوں گے شیخ رشید کا کہنا تھا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹوں کے لیے سپریم کورٹ بھی جانا پڑا تو جاؤں گا ملک میں عام انتخابات فوری نہ کرائے گئے تو کچھ بھی ممکن ہے سابق وزیر داخلہ نے لیگی رہنماؤں کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا سوال اٹھایا کہ رانہ سناؤلہ اور خرم جستگیر نئے آرمی چیف کی تائیناتی پر مشاورت کا بیان کس حیثیت میں دے رہے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے